ہیلو ایبری بڈی ویلکم چو مستک ورلڈ 1111 آج یہ آپ لوگوں کی ایک اور جنرل لف ریڈنگ ہے اور آج ہمارا یہ قویسٹن ہے کہ کیا وہ آپ کو مس کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو مس کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کی پرسنیلٹی کے بارے میں ان کی کیا فیلنگز ہیں آپ کے لیے تو آج سارے یہ ہمارے قویسٹنز ہوں گے اس ریڈنگ میں تو بلکل جنرل سپیسیفک نہیں ہے آپ اگر میل ہیں تو فیمل کے لیے دیکھ سکتے ہیں فیمل ہیں تو میل کے لیے دیکھ سکتے ہیں سیم جنرل کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ریڈنگز میں بہت زیادہ کر رہی ہوں پک ایک آرڈ کی فرمائش کر رہے ہیں تو میں ضرور پک ایک آرڈ ریڈنگز کروں گی آج کل میں تھوڑی سی بیزی ہوں تو مجھے ٹائم نکالنا ہوتا ہے کیونکہ جنرل ریڈنگ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے پک ایک آرڈ کی نسبت تو اس لیے میرے پاس ٹائم تھوڑا سا شورٹ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں جنرل ریڈنگز کروں آپ لوگوں کے لیے میں پک ایک آرڈ ضرور کروں گی بس تھوڑا سا میرا آپ لوگوں نے ساتھ اور دینا ہے اور تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم اور دیجئے گا میں ضرور کروں گی تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ ان کارڈز میں پاسیبیلیٹی آتی ہے آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن سیف ڈیوائن سورس کو پتا ہے سیف ڈیوائن سورس کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں فائنلی کیا ہونا ہے یہ کارڈز سیف پاسیبیلیٹی بتاتے ہیں آپ نے اپنے دل اور دماغ کو تھوڑا سا اوپن رکھنا ہے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تو بہت باتیں ہو گئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریڈنگ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن کی کیا پرسنیلیٹی ہے کیا ٹریٹس ہیں تاکہ تھوڑی سی آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ آپ کے پرسن ہی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں کارڈز کو ہم تھوڑا سا شفل کر لیتے ہیں ویسے تو میں نے ان کو شفل کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آن کیمرہ شفل کیا کریں تو سپیرت ہمیں ڈیوائنلی گائیڈ کیجئے گا میرے ویور کے لیو انٹرسٹ ان کی کیا پرسنیلیٹی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے میرے ویور کے لیو انٹرسٹ کی کیا پرسنیلیٹی ہے یہ آپ کے کرش بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے اس وقت جو پارٹنر ہیں وہ ہو سکتے ہیں جیمینائے ہو سکتے ہیں وہ بہت زیادہ لوینگ بہت زیادہ بیلنسٹ بہت زیادہ انٹلیکچول اپنی ہائر سیلف سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں بہت لکی ہو سکتے ہیں یہ جو کوئی بھی ہیں یہ کوئی ایسے انسانیں جو بہت کامیاب ہیں جنہیں زندگی میں جنہوں نے جو خواہش کی ہے انہیں وہ ہر چیز ملی ہے بہت زیادہ مجھے یہاں وارٹر نظر آ رہا ہے پائیسیس کینسر سکورپیو سیڈیٹیریس اکوئریس اینڈ جیمینائی تو یہ سٹار سائنس مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تو بہت زیادہ آ گئے تو یہ کوئی ایسے انسان ہے جنہوں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی ہے وہ انہیں ملی ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ بڑا سٹرونگ ہو خود کچھ نہ کرنا پڑا ہو اور بڑے فری سپیرٹیڈ لوگ ہیں یہ بڑی فریش اور انرجیٹک ان کی انرجی ہے اپنی زندگی کا کوئی فیس کمپلیٹ کرنے والے ہیں یہ کوئی سائیکل انٹیلیکچول بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ انصاف پسند ہیں ہو سکتا ہے کہ لائر ہوں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح ان کا لاؤس سے کوئی تعلق ہو ہو سکتا ہے سپیرچول ٹیچر ہوں ہو سکتا ہے ویسے ہی ٹیچر ہوں کوئی بھی ایسا کام جس میں لوگوں کو پڑھاتے ہوں ان کی انٹویشن بڑی تیز ہے اور بہت زیادہ observe کرتے ہیں چیزوں کو باتیں کرنے کے بجائے زیادہ observe کرتے ہیں یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے نائن آف پینٹیکلز تو یہاں پر ارٹھ سائن بھی آ گیا ٹاورس ورگو کیپریکورن تو بڑے انڈیپینڈنٹ بھی ہیں یہ ڈیتھ ٹرانسفارم ہوئے ہیں بہت زیادہ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے زندگی میں انہوں نے شاید سٹرگل بھی بہت زیادہ کی ہے ایک کارڈ اس میں سے میں رکھ لوں گی اور ہمیں ٹین آف پینٹیکلز تو ہو سکتا ہے ان کے لئے اپنی فیملی بہت امپورٹنٹ ہو ایک اچھا فیملی ٹائم سپنڈ کرنا انہیں اچھا لگتا ہو ہو سکتا ہے ان کو اپنے تریڈیشن سے بہت زیادہ پیار ہو ہو سکتا ہے کہ فیملی ابھی نہ بنانا چاہ رہے ہوں کچھ لوگوں کے لئے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے نا کہ ہمارے پاس اس کے اوپر ہی دفول ہے تو شاید ابھی وہ کمیٹمنٹ میں نہیں جانا چاہ رہے یا فیملی بنانے کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ شاید زندگی میں انہوں نے کچھ اور گولز ہیں جو کمپلیٹ کرنے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی اپنی انڈیپینڈنس کو کھونا نہیں چاہتے ہیں ابھی کچھ اور زیادہ دیر اپنی اس انڈیپینڈنس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ریلیشنشپ میں ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں یا کمیٹمنٹ میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے گھر والے ان پر بہت زیادہ دیپینڈ کرتے ہوں اور اس وجہ سے بھی ابھی ریلیشنشپ میں نا جا رہے ہوں لیکن اوورال یہ جو کوئی بھی ہیں یہ کافی میچیور انسان ہیں کافی لکی ہیں اور زندگی میں انہوں نے جس چیز کی خواہش کی ہے یا یہ کہلیں کہ جس چیز پر ہاتھ رکھا ہے انہیں وہ چیز ملی ہے تو کافی اس طرح کی مجھے انرڈی ان کی نظر آ رہی ہے ان کی لائف اوورال مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے انہوں نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے بہت کچھ کیا بھی ہے سٹرگل بھی کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا سٹرونگ نظر آ رہا ہے مجھے تو یہ آپ کے پرسن کی انرڈی مجھے کلیکٹیوز کی آج نظر آئی ہے ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ریزنیٹ نہ کرے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ اپنے پرسن کی انرڈی ریزنیٹ نہ کرے لیکن وہ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ ریزنیٹ کر جائے تو آپ ویسے میسیجز لیجئے گا جیسے آپ سے ریزنیٹ کریں تو اب ہم پوچھیں گے کہ وہ آپ کو مس کرتے ہیں یا نہیں آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کو مس کرتے ہیں آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمارا question ہوگا اوکے تو سپیرٹ ہمیں ڈیوائنلی گائیڈ کیجئے گا میرے بیور کو مس کرتے ہیں یا نہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک کارڈ ہمارے پاس آ گیا we have the hierofant آپ کو بہت سپیرچول انسان دیکھتے ہیں ٹورس ہو سکتے ہیں آپ لوگ یا وہ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں کیا آپ کو مس کرتے ہیں یا نہیں آپ کو مس کرتے ہیں یا نہیں اوکے we have the magician یہ بھی آ رہا تھا five of swords کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں اوکے eight of swords the tower eight of pentacles and ten of pentacles تو یہ کارڈز آئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ ایک بہت سپیرچول انسان ہیں آپ بڑے سٹرونگ انسان ہیں آپ کو بھی مجھے لگتا ہے فیملی بہت زیادہ important ہے آپ لوگوں کے لیے آج کل سٹک ہیں کچھ بہت میجرلی چینج ہوا ہے آپ کی زندگی میں بہت میجر چینج آیا ہے کوئی اور آپ لوگ فیملی بنانا چاہتے ہیں آپ کی پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ آپ فیملی بنانا چاہتے ہیں مجھے آپ بھی بہت زیادہ independent لگ رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں بہت independent ہیں آپ کی زندگی میں بہت سٹرگل تھی آپ کی زندگی میں بہت پریشانیات تھی اور یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ strong ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں کانفلکٹ میں ہیں اگر تو گھر میں چل رہا ہے ورک پلیس پہ چل رہا ہے کہیں پر بھی چل رہا ہے وہ یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ آج کل آپ لوگ سٹک ہیں کسی سیچویشن میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا جو ریلیشنشپ ہے وہ سٹک ہو ہو سکتا ہے میرے ویورز نے god forbid کسی نے اپنے کسی عزیز کو کھویا ہو 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 سکتا ہے کسی کا accident ہوا وہ ہو اور وہ یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی positive change بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ suddenly بہت زبردست ہوا ہو جس سے آپ لوگوں کو بہت خوشی ملی ہو تو یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ سے کیا resonate کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ آپ بہت magical بہت mystical انسان ہیں آپ بہت زیادہ powerful ہیں آپ create کر سکتے ہیں اپنی reality جو کہ حقیقت ہے ہر انسان اپنی reality خود بناتا ہے بنا سکتا ہے اس کے پاس power ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو as an extraordinary person دیکھتے ہیں آپ کو بڑا strong سمجھتے ہیں independent انسان but at the same time آپ کے لئے family traditions ہر چیز بہت important ہے اور یہ ساری باتیں ان کو پتا ہیں آپ اپنی family کے لئے لڑنے کے لئے بھی تیار ہیں آپ family بنانا بھی چاہتے ہیں اور شاید ان کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں اور یہ بات بھی ان کو پتا ہے اگر آپ ان کے ساتھ family بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لئے بھی لڑنے کے لئے تیار ہیں کسی بھی conflict میں جانے کے لئے تیار ہیں آپ کوئی ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جن کی زندگی میں ہمیشہ sudden changes آتے ہیں ہمیشہ آپ کی زندگی میں sudden changes آئے ہیں unexpected changes آپ کی زندگی میں آتے ہیں یعنی بیٹھے بٹھائے کچھ بہت huge کچھ بہت بڑا ہو گیا زندگی میں اور یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے آپ کو miss بھی کرتے ہیں لیکن ہم یہ سوال دوبارہ بھی کریں گے لیکن ابھی totally ہم آپ کی personality کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ خاص طور پر آپ کی personality traits کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو یہ ساری باتیں وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے علاوہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی personality magical ہے mystical ہے آپ بہت خوبصورت ہیں آپ ایک independent انسان ہیں لوگ آپ پر depend کرتے ہیں آپ کسی پر depend نہیں کرتے ہیں کبھی کبھار تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں hopeless ہو جاتے ہیں آپ جو کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے لیکن it's quite normal کہ آپ کبھی کبھار ہو بھی جائیں وہ یہ ساری باتیں سوچتے ہیں وہ آپ کو بھی comfort دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی commitment میں جانا چاہتے ہیں اور وہ یہ آپ کے لئے سوچتے ہیں وہ اس relationship کو manifest کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں آج ہم جن collectives کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں آپ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن again مجھے لگتا ہے آپ دونوں ہی independent ہیں آپ اور آپ کے person اور آج کل بھی آپ دونوں ہی single energy میں ہیں کیونکہ جب ہم نے ان کی بات کی تھی تو آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس nine of pentacles آیا تھا اب ہم نے آپ کی بات کی ہے تو بھی nine of pentacles آیا تو آپ دونوں single ہیں نہ وہ کسی میں involved ہیں نہ آپ ہیں لیکن آپ دونوں ایک دوسرے میں involved ضرور ہیں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ family بنانا چاہتے ہیں آپ دونوں کے لیے ہی family بہت زیادہ important ہے اور آپ دونوں ہی شاید آج کل کوئی بیچ کا رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے family issues بھی resolve ہو جائیں جس سے آپ دونوں کی union بھی ہو جائیں اور مسائل بھی نہ ہوں لیکن کچھ majorly change ہوا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں جو کہ ان کو بالکل پتا ہے کیا ہوا ہے اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا چیز ہے تو کچھ major changes آئے ہیں زندگی میں ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید آپ کے گھر والے آپ کا کسی اور کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں match کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ سے کیسے resonate ہوتا ہے ان کو ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی personality ہی ایسی ہے کہ شاید آپ کو اور بھی لوگ approach کرتے ہوں شاید آپ کے پاس اور بہت سی opportunities ہوں یہ ساری باتیں وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ guidance دے رہا ہے اور شاید انہیں بھی پتا ہے اس شخص کے بارے میں شاید آپ کے father آپ کو بہت زیادہ guide کرتے ہوں شاید آپ کے گھر والے آپ کو guide کرتے ہوں یا آپ کا کوئی friend ہو یا پھر آپ کے کوئی guru ہو دیکھ لیجئے آپ سے کیسے resonate کرتا ہے اس کے علاوہ آپ خود بھی بہت زیادہ spiritual ہیں آپ اپنے spirit guide سے بہت زیادہ connect ہیں تو ان کی طرف سے آپ کے لیے messages دیکھ لیتے ہیں وہ آپ سے کیا کہیں اگر ابھی کچھ کہتے تو کیا کہتے I need more time وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں avail the opportunity you have right now amazingly ابھی ہم نے opportunities کی بات کی تھی کیا آپ کے پاس ہیں اور وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں avail the opportunity you have right now I want to make it up to you لیکن وہ آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے صلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے درمیان لڑائی ہوئی painful ending ہوئی کچھ بھی I can't replace you with anything تو وہ آپ کو کسی چیز سے replace نہیں کر سکتے آپ بہت زیادہ important ہیں ان کے لیے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا اور بالکل وہ آپ کو لے کر ان سے کی اور بھی ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ آپ کو اور بھی بہت سے لوگ admire کرتے ہوں گے پسند کرتے ہوں گے شاید آپ کی workplace پر شاید آپ کی neighbors میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے آپ کی situation پر تو یہ جو کوئی بھی ہیں آپ کے love interest بہت highly آپ کو دیکھتے ہیں مجھے overall یہاں پر یہ نظر آیا ہے آپ کو بہت highly دیکھتے ہیں آپ کو ایک اچھا mature انسان دیکھتے ہیں اور آج کل وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ majorly آپ کی زندگی میں بدلہ ہے کچھ situations ہیں جن میں آپ stuck ہیں لیکن آپ اس energy میں سے نکل آئیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنی power ہے کہ آپ نکل آئیں اس stuck energy میں سے ہو سکتا ہے آپ زندگی کے بارے میں بہت زیادہ hopeful ہوں اور یہ بات بھی ان کو آپ کی بہت زیادہ پسند ہو یعنی کہ آپ ایک positive mindset رکھتے ہیں آپ ایک positive انسان ہیں زندگی کو positive perspective سے دیکھتے ہیں اور یہ بات بھی ان کو آپ کی بہت زیادہ پسند ہے تو مجھے یہی نظر آیا ہے overall کہ وہ بہت زیادہ highly آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو as a family material بھی دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ family کو respect دینے والے انسان ہیں آپ ایک respectable انسان ہیں اور آپ کو بھی respect ملنی چاہیے ان کو یہ بھی پتا ہے وہ آپ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کی لڑائی ہوئی بھی ہے separation چل رہی ہے جو بھی ہے وہ آپ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے ہے وقت مانگ رہے ہیں وہ آپ سے اور وہ آپ کو کسی اور سے replace نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ان سے بہتر کوئی opportunity ہے تو آپ avail کر لیجئے یہ ان کی طرف سے آپ کے لئے messages آئے ہیں اب ہم آخر میں spirit سے دوبارہ یہ پوچھیں گے کہ وہ آپ کو miss کر رہے ہیں یا نہیں تو اس کو ہم shuffle کر لیتے ہیں ایک بار اور تو وہ آپ کو miss کر رہے ہیں یا نہیں spirit ہمیں ڈیوائنلی گائیڈ کیجئے گا king of cups بہت emotional ہے آپ کے بارے میں اور yes آپ کا answer ہے yes وہ آپ کو بالکل miss کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے cards خود ہی آ رہے ہیں we have this empress آپ کو بہت highly دیکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا ہو سکتے آپ ان کے بچوں کی ماں ہیں یا آپ ان کے بچوں کے فادر ہیں بلکل gender specific نہیں ہے آپ دونوں ٹکر کے ہیں مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو miss کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی انہوں نے بھی آپ کو برا بھلا کہا اور آپ نے بھی ان کو برابر سے جوابات دیئے تو آپ دونوں بالکل ایک طرح سے ہیں مجھے کچھ لوگوں کے لیے یہ energy نظر آ رہی ہے یعنی کوئی کسی سے کم نہیں ہے ہر level پر آپ لوگ connect کرتے ہیں ویسے یہ overall بہت خوبصورت energy ہے وہ آپ کو اس empress کی طرح دیکھتے ہیں جو کہ بہت nurturing ہے جو بہت خوبصورت ہے جو زندگی کے ہر aspect میں زبردست ہے اور even if you are male تو وہ آپ کو کسی ایسے انسان کی طرح دیکھتے ہیں جو زندگی کے ہر aspect میں بہت زبردست ہے جو all rounder ہے جو گھر کو بھی اچھے سے سمال سکتا ہے جو اپنے workplace پہ بہت زبردست ہے جو باہر بھی لوگوں کے ساتھ بہت زبردست ہے تو بہت خوبصورت energy ہوتی آپ کو پتہ ہے empress کی energy کتنی خوبصورت ہے اور picking of cups کی energy بھی بہت خوبصورت ہے جو کہ ایک mature balanced stable emotional energy ہوتی ہے fatherly energy ہوتی ہے اور mature energy ہوتی ہے اس کے علاوہ sensitive بھی ہوتی ہے جو دوسرے کی emotions کو سمجھے وہ energy بھی ہوتی ہے اور پھر emotions کے ساتھ ساتھ جو 3D self کو بھی لے کر چلے اور بہت balanced انداز میں چلے تو بہت خوبصورت energy ہے جو لوگوں کی پریشانی کو سمجھتا ہو اس قسم کی energy ہے تو بہت زبردست آپ کو highly دیکھتے ہیں آپ کو بہت زیادہ miss کر رہے ہیں کوئی اس میں شک نہیں ہے waiting energy میں ہیں آپ کو choose کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے fight کرنا چاہتے ہیں اور اپنے زندگی میں وہ ایک ایسے mode پر جا رہے ہیں جہاں پر وہ فیصلہ لیں گے اور مجھے لگ رہا ہے جب وہ فیصلہ لیں گے تو وہ آپ کو choose کریں گے اس empress کو choose کریں گے اگر آپ میل ہیں تو اس king of cups کو choose کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی ان دونوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے یعنی آپ دونوں کے علاوہ آپ دونوں کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا ہے تو آپ perfect match ہیں آج ان collectives کے لئے ہم reading کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت energy ہے زبردست energy ہے perfect match ہے آپ دونوں بلکل ایک level پر connect ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر ہے اور کوئی نیچے ہے تو بہت زبردست balance ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ کو miss کرتے ہیں آپ کو clarity دینا چاہتے ہیں آپ سے clear communication کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ییس بہت زبردست energy ہے آپ کو بہت زیادہ miss کر رہے ہیں آج کل آپ سے communication کا سوچ رہے ہیں بلکل آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بلکل مجھے یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی mother کی involvement ہو ان کی زندگی میں یہ کافی زیادہ آج کل readings میں آ رہا ہے ان کی mother کی involvement گھر والوں کی involvement بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ issues چل رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں کہ جہاں پر ان کے گھر والے ہیں ایک طرف اور ایک طرف آپ ہیں تو یہ بڑی difficult situation ہوتی ہے اور پھر choose کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرف وہ ہیں جن کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں ایک نئی خوبصورت زندگی کو جنم دینا چاہتے ہیں تو دونوں ہی بہت زیادہ important ہوتے ہیں اور آپ کے person کے لئے بھی دونوں ہی بہت زیادہ important ہیں تو انہیں اپنا balance ڈھوننا پڑے گا کیونکہ انہیں دونوں چاہیے ہیں انہیں کوئی ایک نہیں چاہیے دونوں چاہیے ہیں بہت خوبصورت energy ہے وہ آپ کو بہت زیادہ miss کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کو clarity دینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ commitment کرنا چاہتے ہیں اور communicate کرنا چاہتے ہیں واؤ بہت خوبصورت ہے تو جاتے جاتے ہم spirit سے یہ پوچھیں گے کہ میرے viewer کے لئے کیا message ہے میرے viewer کے لئے کیا message ہے میرے viewer کے لئے message ہے کہ stay in your power stay connected with your spirit guides meditate کیجئے guidance لیجئے اگر کوئی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ spiritual انسان ہے آپ کے father ہیں یا کوئی guru ہیں یا جو بھی ہیں آپ ان سے guidance لیجئے number five ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لئے significant ہو آپ کے لئے commitment آ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے اگر آپ کے خاندان میں کسی کی marriage ہو رہی ہے اگر آپ کسی کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں آپ اس میں بھی کامیاب ہوں گے اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی شادی کی ہے تو hats off to you اپنے گھر کو اگر آپ support کر رہے ہیں تو hats off to you زبردست energy ہے آپ ایک زبردست انسان ہے اور زندگی میں جو commitment آپ کو چاہیے وہ آپ کو ضرور ملے گی اگر آپ already کسی کے ساتھ connected ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک next devil پر جائیں گے اگر آپ single ہیں تو بھی آپ commitment میں جائیں گے آپ ویسے بھی ایک بہت committed انسان ہیں آپ جس چیز سے connect ہوتے ہیں جس سے commit کرتے ہیں آپ بالکل نبھاتے ہیں اس کو تو بہت زبردست energy ہے and stay in this energy آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اور positive رہیے تو آپ کے لئے رستے بھی کھلیں گے commitment بھی آئے گی ہر چیز آ رہی ہے زبردست message ملا ہمیں جاتے جاتے ایک اور message آپ لوگوں کے لئے واؤ تو آپ دیکھئے ہمارے پاس night of pentacles آ گیا بالکل commitment سے متعلق یہاں پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے commitment مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو چاہیے آپ خود بہت زیادہ grounded committed انسان ہیں آپ اپنے گھر والوں سے بہت committed ہیں آپ اپنے loved ones سے بہت زیادہ committed ہوتے ہیں اور آپ کو yes یہی کہا جا رہا ہے کہ stable رہیے wait کیجئے تھوڑا سا wait اور کر لیجئے آپ کے لئے opportunity بھی اور کوئی آ رہی ہے آپ کو شاید کوئی نیا انسان بھی propose کرے گا شاید کوئی نیا انسان بھی آپ کو stability offer کرے گا اور اگر آپ already relationship میں ہیں اگر آپ already کسی سے married ہیں تو آپ کا reconciliation ہوگا آپ ان کے ساتھ ایک مضبوط bond محسوس کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کا relationship ایک next level پر جائے گا آپ ایک next level کی understanding پر جائیں گے آپ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے اور زیادہ سمجھنے لگیں گے گہرائی سے آپ کی زندگی میں finances بہت اچھے ہونے والے ہیں آپ کو زندگی میں finances کے problem بھی ختم ہونے والے ہیں بہت خوبصورت energy ہے بہت opportunities ہیں یہ میرے viewer کے لئے آخر میں spirit نے ہمارے لئے messages دیئے ہیں اور spirit آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ grounded رہیے آپ زبردست energy میں ہیں اس وقت آپ manifester ہیں آپ creator ہیں اپنی reality کے اور بہت خوبصورت آپ کی زندگی ہونے والی ہے جو commitment جو dedication آپ کو چاہیے لوگوں سے آپ کو ملے گی آپ خود بہت زیادہ commitment دینے والے چونکہ انسان ہیں آپ ہیں بہت زیادہ dedicated انسان بہت زبردست انسان ہیں آپ تو زبردست energy میں ہیں آپ کے لئے یہی کہا جا رہا ہے کہ stay in this energy تو یہ آپ لوگوں کے messages تھے اور یہ آج کی reading تھی I hope آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر آئی تو مجھے ضرور comment section میں بتائیے گا اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا میں pick a card readings ضرور کروں گی بس آپ لوگوں نے تھوڑا سا مجھے time out دینا ہے کیونکہ آج کل میرا جو schedule ہے وہ ذرا tough ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ pick a card reading بھی میں جلد از جلد کروں آپ لوگوں کے لیے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جتنا پیار اور support آپ نے مجھے دی ہے thank you so much اسی کے ساتھ I'll see you in my next video till then love you lots bye bye